جس نے ساری نعمت بھی عطا کی ہے اس کے لیے دس منت کا ٹائم نہیں سن لو حالات اس سے بھی بتر ہوں گے حالات اس سے بھی زیادہ بگڑیں گے اگر ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی کوئی پناہ دینے والا نہ ہوگا کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا اللہ اکبر فرمایا گیا جب مسجد تعمیر کی جاتی ہے جب مسجد بنائی جاتی ہے اور اس میں نماز ادا کرنے کے لیے لوگ نہیں آتے تو رات کی تاریکی میں مسجد اللہ کی بارگاہ میرس کرتی ہے مولا جس نے مجھے ویران کیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے ہمارے گھر ویران کیوں نہیں ہوں گے ہمارے گھروں سے آنکھ کے دھوے کیوں نہیں نکلیں گے ہمارے گھروں کو زمین بوس کیوں نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ ہم نے برسوں سے اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا جمعہ کی دو رکت کے سوا ہمارے نام عمال میں ہے کیا ایک جمعہ کی دو رکت مسلمانوں کی نائنٹی فائی پرسنٹ آبادی نماز کے لیے نہیں رمضان مبارک کا حال یہ ہے تراوی سے لوگ غائب اتنی رکتیں مولانا کیسے پڑھیں گے دوستوں کے ساتھ گھنٹوں کھڑے رہ سکتے ہو اور رف کی بارگاہ میں کھڑے نہیں رہ سکتے جم کے لیے جسم کو بنانے کے لیے ہم برابر وقت نکال لیتے ہیں میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں بالکل جم کرو وقت نکالو لیکن یہ بھی کہتا ہوں جسم بنانا ہے تو جم جاؤ اور اگر قبر کے کیڑوں سے جسم کو بچانا ہے تو مسجد میں آؤ سبحان اللہ جم جاؤگے تو جسم بنے گا مسجد میں آؤگے تو جسم قبر میں بچے گا ہاں ہاں ایسے بھی لوگ ہیں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن لوگوں کے کفن کو بھی مٹی نے میلہ نہیں کیا ان کے کفن بھی محفوظ رہے ارے دور کہاں جاتے ہیں اور کدھر جاتے ہیں یہی مراد آباب کی سرزمین ہے اور اس سرزمین پر ایک اللہ رب العزت کا ایسا بندہ جو اپنے وقت کا عظیم آشق رسول تھا جسے دنیا اور وہ بھی اللہ اکبر مجاہد حریت مجاہد آزادی اٹھارہ و سف ستہون کا وہ عظیم ہیرو جس نے انقلاب میں اپنا خون جگر دے کر کے اللہ اکبر اسی ملک کی آزادی کے لیے بنیاد فراہم کی اسے دنیا سید کفائت علی کافی مراد آبادی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے آپ جانتے ہیں ان کے مزار مقدس سے روڈ ہو کر کے گزر رہی تھی اور اللہ اکبر جب خدائی ہوئی تو اس وقت لوگوں نے دیکھا کافی مراد آبادی کا جسم تو جسم محفوظ تھا لیکن کفن کو بھی مٹی نے میلہ نہیں کیا تھا یہ کس کی زندگی ہے اللہ اکبر یہ اللہ کے وفاداد لوگوں کی زندگی ہے یہ اللہ اور رسول کے وفاداد لوگوں کی زندگی ہے کافی مراد آبادی کا ذکر آیا تو ایک بات میں اپنے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں اس لئے کہ یہ مراد آباد کے قریب کا علاقہ ہے بلکہ مراد آباد کا ایک حصہ ہے تھوڑا سا یاد رکھنا ہم نے اپنے اصلاف کو بھلایا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ہم بہت عشق رسول کی بات کرتے ہیں ہم بہت محبت رسول کی بات کرتے ہیں لیکن بڑی معذرت کے ساتھ بڑے بڑے علماء موجود ہیں حضرت مفتی صاحب قبلہ بھی یہاں موجود ہیں اگر میں غلطی کروں حالانکہ میرا کوئی علمی میار نہیں میرے تقوی کا کوئی میار نہیں میں آپ سب سے زیادہ گنہگار ہوں بات رکھنا چاہتا ہوں جتنا ہم عشق رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں اتنا عشق مصطفیٰ میں ہم کمزور ہیں یاد رکھنا جس دن مسلمان سچا عاشق رسول بن جائے ہم نعرے والے عاشق بنے ہم کھچڑے اور شربت والے عاشق بنے ہم بریانی والے عاشق بنے لیکن ہم نے سچے عشق رسول کی طرف کبھی قدم نہیں بڑھایا بڑی معذرت کے ساتھ آج لبیک یا رسول اللہ کے نعرے تو بہت لگ رہے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے کبھی سوچا لبیک یا رسول اللہ کا مطلب یا رسول اللہ میں حاضر ہوں حضور کہہ رہے ہیں نماز کے لیے آ کیا کبھی کہاں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں حضور بلارے ہیں نماز کے لیے آ وہاں سے تو گیر حاضر ہے حضور فرمارے ہیں اپنے چیرے پر داڑی سجا وہاں سے گیر حاضر ہے حضور فرمارے ہیں ماں باپ کے حقوق ادا کر وہاں سے تُو گیر حاضر ہے حضور فرما رہے ہیں اپنے بھائیوں کے حقوق ادا کر وہاں سے تُو گیر حاضر ہے حضور صلاح رحمی کے لیے فرما رہے ہیں وہاں سے تُو گیر حاضر ہے حضور بیوی کے ساتھ اس نے سلوک فرما کا حکم فرما رہے ہیں وہاں سے تُو گیر حاضر ہے حضور بچوں کی اچھی تربیت کے لیے کہہ رہے ہیں وہاں سے تُو گیر حاضر ہے حضور پڑوسیوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں وہاں سے تُو غیر حاضر ہے پھر کس مو سے تُو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہا ہے ہر نیکی کی جگہ سے تُو غیر حاضر ہے اور پھر کہاں تُو حاضر ہونے کی بات کر رہا ہے تو بڑی معذرت کے ساتھ ہم نعرے والے عاشق بنے ہم لوگ اپنی طبیعت کے عاشق بنے مگر یاد رکھو اُشاق تو وہ تھے کہ جب رسول اللہ کے منادی نے اعلان کیا چلو مصطفیٰ جانِ رحمت سروں کے نظرانے کو لے کر کے بلا رہے ہیں تو پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر کے سر کٹانے کے لیے وہ جوان آ جاتا ہے وہ سر کٹانے آ جاتے تھے ہم سر چھکانے کے لیے آنے کو تیار نہیں ہے حضرتِ کافی مراد آبادی کی بات چل رہی تھی ہم وہ کیسے عاشق تھے کیسے اُشاق میں سے تھے اللہ اکبر جب ان کو فانسی کی سزا وہ لوگوں نے اپنے طور پر دینے کی کوشش کی حالانکہ وہ کوئی سزا نہیں تھی عشق کی سزا نہیں ہوتی عشق میں تو مزا ہوا کرتا ہے حضرتِ نظمی مہرے روی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہتے ہیں عشق گر جرم ہے فانسی کی سزا دو مجھ کو عشق گر جرم ہے فانسی کی سزا دو مجھ کو پردرِ یار پہ مجھ کو یہ سزا دی جائے پردرِ یار پہ مجھ کو یہ سزا دی جائے حضرتِ کافی مرادہ بادی سے کہا جاتا ہے اللہ اکبر ہر مرنے والے سے پوچھا جاتا ہے ہر فانسی جس کو دی جاتی ہے جس کی گردل پہ تلوار رکھی جاتی ہے جس کو دنیا سے رخصت کیا جاتا ہے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے اے کافی تم بھی بتاؤ کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے اللہ اکبر آپ مجھے بتائیں تو صحیح اب زندگی باقی نہ رہے گی زندگی کا چراغ گل ہو جائے گا اب زندگی کی رانائیہ نہ رہے گی زندگی کی بہاریں اجڑ جائے گی اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کافی تمہاری آخری خواہش کیا ہے دیکھو اس شاہ کیسے ہوتے ہیں انقلاب ان سے آتا ہے انقلاب ایسے لوگ ببا کرتے ہیں اللہ اکبر جب حضرتِ کافی مرادہ بادی کو کہا گیا آخری خواہش کیا ہے تو فرماتے ہیں پوری زندگی اپنے نبی کی نات لکھتا رہا آخری خواہش یہی ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے میں اپنے نبی کی ایک نات میں اضافہ کرتے جاؤں اور آپ اندازہ کریں یہ زمین اہلِ علم کی زمین ہے ان سے پوچھو اگر بچہ پاس میں بیٹھ کے رو رہا ہو تو اگر شیر کی آمد ہوتی ہے تو کسی کے رونے کی آواز ہی سے شیر کی آمد ختم ہو جاتی ہے اشعار پھر ذہن میں نہیں آتے لکھنے کے لیے سکون چاہیے لکھنے کے لیے یکسوری چاہیے لکھنے کے لیے ماحول اچھا چاہیے یہی تو لکھنے کا طریقہ ہے تب ہی تو اشعار تخلیق ہوتے ہیں تب ہی تو اشعار جو ہے وہ ترتیب پاتے ہیں لیکن جس کے سامنے پھاسی کا پھندہ ہو اور پھر کہا جا رہا ہے آخری خواہش تو فرماتے ہیں نہ بچے یاد آ رہے ہیں نہ بیوی یاد آ رہی ہیں نہ مرید یاد آ رہے ہیں نہ دوست یاد آ رہے ہیں نہ اہباب یاد آ رہے ہیں یاد آیا تو اللہ کا محبوب یاد آیا اسی کو عشق کہتے ہیں یاد آیا تو خدا کا محبوب یاد آیا کہتے ہیں ایک نات لکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس فاسی کے پھندے کو دیکھ کر اس عاشق مصطفیٰ نے جو آخری نات لکھی ہے کوئی اس میں نقص نہیں نکال سکتا اللہ اکبر ایسا لگتا ہے عشق اور عدب دونوں ایک دوسرے سے گلے ملتے نظر آ رہے ہیں عدبی رانائیہ ایسی اور عشق کا میار اللہ اکبر بلکہ یوں کہیے عشق کا جبریل مکمل اپنے صدرہ پر نظر آ رہا ہے اس شان کے ساتھ لاپ بکھی ہے اور وہ مشہور زمانہ کلام یہ ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دینِ حسن رہ جائے گا عطلس و کمخواب کی بوشاق پہ نازانہ ہو اس طنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا ہم سفیر و بھاگ میں ہیں کوئی تم کا چہچہاں بلبلے اڑ جائے گی سونہ چمن رہ جائے گا بلبلے اڑ جائے گی سونہ چمن رہ جائے گا بلبلے اڑ جائے گی سونہ چمن رہ جائے گا جو پڑے گا صاحبے لولاک کے اوپر درود جو پڑے گا صاحبے لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا نام شاہ میں جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں کافی نے کل کہا تھا انگریزوں کے لیے کہا تھا اور میں آج اس عاشق رسول عالم ربانی کے اس مصرے کو آج کے فیرانوں کے لیے پڑھتا ہوں نام شہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں نام شہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتر رہ جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت غلامہ اہل سنت مسلک علی حضرت مسلک علی حضرت تاز دالت و علمکان فرانس انجمن غلامان غوث و رضا نعرہ تکبیر حضرت علامہ سید امین القادر صاحب قبلہ سبحان اللہ نام شہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا اور سفنہ ہو جائیں گے سفنہ ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک سفنہ ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک نام حضرت کا نات حضرت کا زبانوں پر سکھن رہ جائے گا نات حضرت کا زبانوں پر سکھن رہ جائے گا جب کافی نے یہ نات لیا حضرت علیہ cut حضرت علیہ اندونہ